ہائی گا وندہ پاکستانی فیملی ریکس تو کیسے ہیں آپ سو میرا نامجہ میں نامجہ یار بھارتی سرکاری سکولوں میں ٹیچروں کے بچوں کو بھی وہی سکشہ لیتا دیکھ جو غریب لے رہے ہیں پاکستانیوں کی بٹیاں کے میں نہیں سمجھا وجہات کیا بات ہے مطلب کہ جو غریب پڑھے ہیں جس سکول میں اسی میں ٹیچروں کے بھی بچوں بھارتی سرکاری سکولوں میں اے تو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو سرکاری ٹیچر وہ اپنے بچوں کو تو اوچھے سکول میں داخل کرتی ہیں اپنے سکول میں داخل کرتی ہیں سرکاری سکول میں داخل کرتی ہیں یہ چیز تو دیکھ رہے کوئی نہیں ملتی لیکن انڈیا میں یہ چیز پہلی بار ٹو بھی ہونے سن رہے ہیں یہ تو دیکھیں گے تب ہی اس کے بارے میں ہمیں بھی یقین ہوگا تو کڑان کرتے ہیں سٹارٹ اچھا سج بتاؤ یہاں کہ اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کے بچے پڑتے ہیں اسکول میں پہلے برینچ پہ نہیں بیٹھا ہے آپ ایسا ہوتا ہے سر مطلب جو میری بیٹی ہے پہلے والے برینچ پہ رائٹ سائیڈ میں بائی سکول میں آیا ان کو ایسے ہی جمین پہ جہاں سب بچے کھاتے ہوئی کھانا کھائیں گے وہ کیوں ہم لے جانے کا لے آنے کا کام کرتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پرینسپل سر کے بیٹے ہیں کون سی کلاس میں پڑتے ہیں خورت میں سر لوگ مارتے ہیں نہیں مارتے ہیں جب گلتی ہوگا تم ماریں گے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی دیش کا راشت کا بھوشت دیکھنا ہو اس کا نرمان ہوتے دیکھنا ہو تو اس راشت کے اسکولوں میں چلے آئیے ہم بھی ایک اسکول میں آئے ہوئے ہیں اسکول کی چڑچائیں بہت ہیں اسکول میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اچھا ایک بات تو آپ لوگوں نے بھی بہت کہا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی سرکاری اسکول میں نہیں پڑھاتے ہیں اور صرف سرکاری اسکول کے ٹیچروں کی بات نہ بھی کی جائے تو جو آرٹھیک روپ سے تھوڑا سا بھی مجبوط ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچے کے ایڈویشن پرائیویٹ اسکول میں کراتا ہے کیونکہ اسکول کی چھویاں بہت اچھی ہیں نہیں اور ہم نے بہت ریپورٹ کی ہے سرکاری اسکول کی اس اسکول کی کہانی ہم نے بہت سنی ہے کہ اس اسکول کے جو ٹیچر ہیں سب اپنے بچوں کو اسی سکول میں پڑھا رہے ہیں جس میں وہ خود پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے آتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو بھی پڑھا تو آپ ایک بار گھوم کر دیکھئے اسکول کافی ساندار ہے سکول تو بہت کمال بنا ہے سٹیج بھی بنا ہوا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے پھول لگا ہوا ہے پراپر طریقے سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں ہم ایسے ہی گھومتے ٹالتے جائیں گے سر آپ سے بات کر سکتے ہیں کیا سر آپ ٹیچر ہیں اپنا نام بتائیے سر آپ کی بچے سچ میں یہیں پڑھتے ہیں میرے بچے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس کیمرے پر بول رہے ہیں نہیں نہیں میرے بچے ہیں کس کلاس میں ہیں کلاس ون میں پرائمریک میں ہیڈ ماسٹر ہوں اچھا ہیڈ ماسٹر اچھا ایک سوال ہے سر مجھے بتائیے کہ جیسے آپ کا یہ جو اسکول ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو نہیں پڑھاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سرکار اسکول میں پڑھائی کیسے ہوتی ہیں کیسے آپ لوگ پڑھا رہے ہیں آپ پوچھنٹا نہیں ہے کہ اس بھاگتی دورتی دنیا میں بچے انگریجی میڈیم میں نہیں پڑھے گا تو کیسے کمپٹیٹ کرے گا بتائیے آپ میرا اسکول انگلیس میڈیم ہے اور وہ بچہ جو چھوٹا والا ہے کلاس ون میں ہے مطلب ہنڈریٹ تک اسکو اسپیلنگ یاد ہے ایسا نہیں ایک دم ایک دم ایسا نہیں میرا اسکول ہی ہے لوگ اپنے من میں ڈال لیے ہیں بیچار بنا لیے ہیں ہے تو سرکاری نا سرکاری اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتا کہ میرے اسکول میں ایسا نہیں ہے آپ لوگ سر موبائل نہیں چلاتے ہیں کلاس ٹائم میں نہیں ایسا نہیں ہمارے کوئی موبائل نہیں چلاتا ہے اگر بائی دیوے کسی کا فون آتا ہے کلاس سے باہر وہ جتنا کم سمیہ ہو اتنے کم سمیہ میں وہ اپنا فون رکھے کلاس بڑھتے ہیں ابھی ہم لوگ کچھ بچوں سے بھی پوچھ لیں گے سر آپ چاہرہ بنا جرور میم نہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں حلق یہ گلت بھی ہے کہ بچے اگر کمفرٹیبل نہ ہوتا انسا سوال نہیں ہونا چاہیے ہم کون ہوتے ہیں سر ججھ کرنا جرور میم جرور یہ آپ کی کلاس ہے سر کلاس ہے ہم کلاس پر ابھی آپ آفیس میں تھے آج ہیں بچوں آج ہیں کون سی کلاس ہے بیٹا 7th اچھا ساج بتاؤ یہاں کے سکول کے جو ٹیچر ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں سکول میں سہی میں تمہارے کلاس میں بھی پڑھتا ہے کون ہمارے بیوانسی بیوانسی وہ ٹیچر کی بچی ہیں ہاں تو وہ ایسے بھوکال تھوڑی مارتی ہیں میرے پاپا ٹیچر ہیں میں ہمک کر کے نہیں آؤں گی تو بھی مجھے نہیں ماریں گے کیونکہ یہ سر لوگ وہ سر کے دوست ہیں تو وہ ہمک کر کے نہیں آتے تو ان کو سر مارتے ہیں کی نہیں ہمک کر کے آتی ہے ہمک کر کے آتی ہے آپ لوگ ہمک کر کے آتے ہو ہم پکا ہے پکا ہے اچھا ٹیچر کے بچوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے مطلب کبھی ہمک نہ کر کے آئیں کچھ سنائے نہیں تو بیٹھا دیں گے تیچر کے بیٹی ہے تو جانے دو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے صحیح بتا رہے ہو اہم کم صحیح بتا رہے ہو ایسا تو نہیں کیا مرہ چل رہا ہے نہیں اچھا وہ سکول ٹیچ میں آتی ہیں کیا سیویل میں آتی ہیں سکول ٹیچ میں آتی ہیں سکول ٹیچ میں آتی ہیں crianças آ کہاں بیٹھتی ہے وہ بچی آبکے ساتھ بیٹھتی ہیں آپ کی دوست ہیں بھائی سب سے اچھا یہی بات ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ مطلب جیسے آپ لوگ کا ایک گروپ ہے نا تو کیا آپ کی بچی موک کر کے نہ آئے تو اس کو بھی اتنا ہی دنڈا پڑتا ہے بلکل بلکل چھوڑ دیے جاتا ہے ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا میم کہ وہ میرا بچہ ہے کہ یہ گاؤں کا بچہ ہے کبھی تھوڑا سا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے صحیح بتا رہے ہیں بلکل بلکل مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا بلکل چل یہ دکھائیے آپ اپنی بچی کو دیکھیں ہم تھوڑا سر آجائیں سر کہ وہ ساتھ لے کر آتے ہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ یہ میری بچی ہے یہ سریا ادھر آؤ سریا مائی 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 سوائی سے آئی تھی وہ گانت تو پہلے برنچ پر نہیں گٹھا ہے آپ ایسا ہوتا ہے سر مطلب جو میری بیٹی ہے پہلے والے برنچ پر آئیٹ سائیڈ میں بائی سائیڈ میں میں ہم وہ سامنے بتا ہے پورے سکول میں پرینسپل کا لڑکا ہو چاہ کسی کا لڑکا ہم لوگ پارشیلٹی کرتے نہیں ہیں سکول میں آئے ان کو ایسے ہی جمین پہ جہاں سب بچے کھاتے وہی کھانا کھائیں گے وہ کیوں ہم لے جانے کا لے آنے کا کام کرتے ہیں اچھے سر ایک بات بتائیے جیسے کیا نام ہے بیٹی آپ کو کیا نام ہے تو مائلنے کبھی شریا ہوم وک نہیں کی تو ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے صحیح ہوگی ہیں مطلب آپ کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے سر کبھی ڈاڑتے ہیں بیٹا آپ کو کی نہیں ڈاڑتے ہیں میں کسی بھی بچوں میں ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اس کے اندر یہ بھاو آ جائے کہ سر کا کچھ اسپیسل ہے اور ہمارے لئے اسپیسل نہیں ہے ہمارے لئے سارے بچے اسپیسل ہیں اور یہ پریہاس ہم کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ویک اس پر تھوڑا سا اور زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ وہ اور مچ بیٹر اور بیسٹ ہو پائے یہی سر سب سے بڑی بات ہے کہ جو بچے کمجور ہے اس کو زیادہ دھانتے ہیں یہ ہے تھوڑا سا ہم ان بچوں کے ساتھ بیمانی کر جاتے ہیں جو تھوڑا تھی ہیں تاکہ ان کے حصے کا ان کو لیبل ملانے کا پریہاس رہتا ہے کہ وہ دونوں بچے سمان ہو جائے اور اور اچھا کریں جو بچے پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے وہی تو تیچر گھپری ہوتا ہے مانیٹر وہی بنے گا تیچر ہر ریسپانسبلٹی اسی کو دیں گے اور جو بچے تھوڑا سا کمجور ہے اس کو بھاہی نہیں ملتا ہے نہیں میں آپ کو بتاتے ہو کافی ہرس ہوگا جو ابھی اپنے کا ریسپانسبلٹی کی تو آج تم ہمارے اسکول میں ایک ریسپانسبل بچوں کا ایک گروپ ہے اور ہم لوگوں نے وہاں پر بالسنسط کا گھٹن کیا اور وہ بچے روز پڑھے ہم لوگوں سے پہلے آتے ہیں اسکول میں ریسٹر مینٹین کرنا آفیس کھولنا سمان بیوستیت کرنا ٹیچر کو پر جی میم اور آپ ایک ایک بچوں سے مل سکتی ہیں آپ ان سے بات کر سکتی ہیں سارا پریئر بچے کرائیں گے ہم ٹیچر رہیں گے ہم لوگ ایک جگہ رہیں گے یہ تو بڑھی ہے اپنی ریسپانسبلٹی اپنے بچوں ان کا پرسنل ٹاسک میں بالسنسط کا گھٹن کیا گیا ہے ان کے تھرو ان کو جمع داری دے گئی ہے ادھچ بنے ہیں اپنی ریسپانسبلٹی منتری بنے ہیں پھر وہ کلاس وائز یہ سارا لوگ تاریف تو نہیں کر رہے ہیں بیٹا جھوٹ جھوٹ کا صحیح صحیح بتانا نہیں جھوٹ بولنے نہیں یہ نہیں بچے جو نہیں بولتے نہیں بولنے کیا بولنے صحیح بولنے صحیح بولنے نا صحیح بولنے ایک بھی بات گلت نہیں جو یہاں سے ہم ٹیویکس نامے بولنے ایک بھی بات ہمارے سکول میں غلط نہیں جو میں آپ سے بات کروں گا یہ کہیں بھی آپ اس بات کے لئے میرے پاس پرماڑ ہے لاب لے سکتی پتہ ہے ہم لوگوں نے ڈلی کے سکول موڈل کی چرچہ کی ہے اب آپ دیکھیں یو پی کا سکول موڈل کیا سا ہے یہ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی بیٹا کچھ پڑ پاؤ گی اس میں سے یہ یوگی کیا سکتی ہے یہ سکتی ہے یہ سکتی ہے دی انٹ انڈ دا دو دو دیکھ انگلیش اہا ہاں ادھر ہوئی ویڈو حتم یار دیکھو بھائی سب کیا سچویشن بنی وہاں پر کہ بچوں کو تعلیم دی جارہی ہے اور اتنے ہائی لیول کی تعلیم کے اس میں اپنے بچوں کو بھی وہ لوگ پڑھا رہے ہیں دیکھ نو یاد یہ تیچر اپنے آپ کو پاکستان میں دیکھا جائے تو پرائیویٹ سکول میں داخل کرتے ہیں میں پڑھتا تھا تو ہمارے پاس بھی ٹیچر کے بچے تھے ادھر نہیں پڑھتے تھے ایسا ہی ہمارے ہاں تو نہیں دیکھنے کو ملتا لیکن اب انڈیا کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اب اپنے جو ٹیچر جو ماں باپ اپنے بچوں کو وہ بھی اپنے سرکاری سکولوں میں ڈال رہے ہیں کیوں کیونکہ وہاں کی ایڈیوکیشن آئی ہے کیونکہ وہاں پر انگلیش بڑھائی جاتی ہے وہاں پر سب کچھ پڑھایا جارہا ہے جو ایک پرائیویٹ سکول دی جارہی ہے دیکھو وہاں پر ایڈیوکیشن لیول کتنا آئی ہو گیا ہے کہ جو امیر پڑھے گا وہی گریب پڑے گا جو آگے نکلیں تو گریب بھی آگے نکلیں جیسے ترہا امیر کا بیٹا آگے نکلتا ہے بھارت کا ایڈیوکیشن سسٹم کی وجہ سے آج بھارت کو اڑان مل رہی ہے تا بھی دیکھ نا بجا پرائیویٹ سکول یہ سرکاری سکول لگ رہی تجھے نہیں کتنا بیس سکول تھا کتنا خوبصورت بنا ہوا اور تیجر ہوگئے دیکھو خوبصورت سرکاری سکول ادھر بھی بنے ہوئے ہوتے لیکن اندر ایڈیوکیشن نہیں ہوتی بھائی سرکا بندہ ہوا کیا کرے اس خوبصورت سکول جس کے اندر ایڈیوکیشن نہیں لیکن بھارت سکول کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بھائی ادھر ایڈیوکیشن بھی ہے اور وہاں پر دیکھو پیچھے کلاس ہون کیتے پیارے بنے بلکو پیچھے آٹ ورک ہوا ہوا ہے ادوار پہ خوبصورت ایک نیکس لیول سب سے بڑی اچھی بات ہے اس پیچھے کے بچے ادھر پڑھ رہے اپنے سارے ایک بہم تھی اس بچی پڑھتی ہے بلکو کہتا ہے بھائی صاحب بچے جامبر بیٹھ کے کھاتے ہیں ہمارے بچے بیٹھ کے کھاتے کہتا ہم اپنے بچے کو کرنے ہی نہیں دیتے کہ سکول میں سٹوڈنٹ ہو سب برابری بھارت کے اندر بھارت کو کامیاب کار رہا ہے کہ ایڈوکیشن میں کوئی کمپرمائز ملے گی ٹاپ کلاس کی بچے دیکھو کیا کار دنیا کے اندر بڑے بڑے سی ایوز بنے ہوئے وہ ان سکول وں میں سے نکلے سندر پچائی ہو گیا بڑے بڑے پیپسی کو کے جو بڑے بڑے مائکرو ساوٹ کے سارے ایڈوکیشن سے نکلے ہیں ایڈوکر کا سی ایڈوکیشن بھارت کو نیوکلئر باند دی بلکر موڈی جی کتر سے پڑے سرکاری سرکاری ہمارے کوئی سرکاری سے پڑھ ایڈوکیشن ہی ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنس اور وہ ڈیفرنس ہے جو اتنا ہائی لیول ہوتا جا رہا وہاں سرکاری سکول لوگ ایتر ریوڑا ختم کرتے ہیں بھائی سرکاری